دوستوں ایک مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے کے خون خرابے یا کسی بھی طریقے کی مارپیٹ کی اجازت نہیں ہوتی یہاں تک کہ ایک حج کرنے والا مسلمان یعنی کی حاجی کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی نہیں مار سکتا لیکن اگر میں آپ کو ایسا واقعہ بتاؤں کہ جب حرم شریف کی پاک زمین حاجیوں کے خون سے لال ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے چار سو سے پانسو کے بیچ حاجی شہید ہو گئے تھے تو یقیناً آپ کافی چوکیں گے تو چلیے دوستوں میں آج آپ کو ایسا واقعہ بتاتا ہوں جب سعودی پلس فورسز نے حاجیوں پر فائرنگ کی تھی اور چار سو حاجی شہید ہو گئے تھے دوستوں یہ بات انیس سو ستاسی کی ہے جب دو دیشوں کی دشمنی حاجیوں کی موت کا سبب بنی تھی ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب اسرائیل اور امریکہ سے اپنے رشتے صدا رہا تھا جس کا ایران پرزور ویروت کر رہا تھا اور ایران کے حاجی جب بھی حج کرنے کے لیے سعودی عرب آتے تو وہ سعودی عرب کے خلاف پروٹسٹ اور دھرنا کرتے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی نارے بازی کیا کرتے تھے ویسے تو یہ دھرنے اور یہ پروٹسٹ انیس سو اکتر سے جاری تھے لیکن انیس سو اکیاسی میں ایک بار سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں کا آمنہ سامنا ہو گیا جس میں ہلکی فلکی پتھر بازی ہوئی اور ایک ایرانی حاجی شہید ہوا جس کے بعد سعودی عرب نے سیکیورٹی کے مدے کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایران کے حاجیوں پر حج کرنے پر پابندی لگا دی لیکن اس وقت کے ایران کے لیڈر یعنی آیات اللہ خمینی نے سعودی عرب سے اس بات کی ریکیسٹ کی کہ ایران کے حاجی کوئی پروٹسٹ نہیں کریں گے اگر سعودی عرب ان کو حج کرنے کی اجازت دے دے دیتا ہے جب ایرانی حاجیوں کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت مل گئی اور ایرانی حاجی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے خلاف پروٹسٹ کرنا شروع کیا لیکن ان کے پروٹسٹ میں کوئی پلس سے آمنہ سامنا یہ خون خرابہ نہیں ہوا بلکل پیس فل پروٹسٹ ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نے بھی اس پروٹسٹ کو برداشت کیا اور ایرانی حاجیوں سے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا پھر حج کے دوران سال میں ایرانی حاجیوں کے دو پروٹسٹ ہونے لگے ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ میں یہ چلتا ہی رہا یہاں تکی انیس سو ستاسی میں ایرانی حاجی بھاری تعداد میں پروٹسٹ کر رہے تھے حج کا دور تھا اور بہت زیادہ بھیڑ تھی پروٹسٹر نے مسجد حرام میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کے خلاف نعرے بازی شروع کی دیکھتے دیکھتے یہ پروٹسٹ بہت زیادہ ایگریسیو ہو گیا پاس میں کھڑے کچھ لوگوں نے ان پر پتھر بازی شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ پروٹسٹ کافی زیادہ وائلنڈ ہو گیا اور پھر ایرانی حاجیوں نے بھی اپنی طرف سے رییکشن دیا اور کافی لوگ اس میں زخمی ہو گئے جب سعودی آثورٹی کو اس بارے میں پتا لگا تو انہوں نے اس پروٹسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے سعودی نیشنل گارڈ کو بھیجا جب سعودی نیشنل گارڈ وہاں پہنچے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور لگا تار ایک گھنٹے کی فائرنگ کے بعد جب سارا معاملہ شانت ہوا تو چار سو کے قریب لوگ مر چکے تھے جن میں سے دو سو بیاسی سے زیادہ ایران کے حاجی تھے اور بیاسی لوگ الگ دیشوں سے آئے ہوئے حاجی تھے اور بیالیس لوگ سعودی نیشنل گارڈ کے ہی آدمی تھے دوستوں اس پروٹسٹ کو دونوں ہی دیش الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں ایران الزام لگاتا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے حاجیوں پر حملہ کیا کیونکہ وہ امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے خلاف تھے جبکہ سعودی عرب کہتا ہے کہ اس نے گن کا یوز پروٹسٹ میں کیا ہی نہیں بلکہ ایرانی حاجیوں نے ہی اس پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو روکنا ضروری ہو گیا تھا بہرحال کچھ بھی رہا ہو لیکن یہ حرم شریف کا ایک ایسا انوکہ واقعہ ہے جہاں پر صدیوں کی رسم ٹوٹی اور کافی سارے لوگوں نے ایسی جگہ پر اپنی جانے گوائیں جہاں پر کسی جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے و پریزنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ